بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جناب کا چیلنج ہے کہ کسی نے بھی اگر کچھ کہا ہو تو مجھے بتائیں اس طریقے سے نمبر ایک علامہ ابن عساکر متوفہ 313 ایک کتاب ہے ان کی تاریخ و مدینہ دمشق جلد نمبر 48 صفحہ 396 وہ فرماتے ہیں فضیل ابن عیاض یہ مالکی مسلک ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقیدہ نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض یہ کتاب سیرت پر انہوں نے لکھی ہے اور لکھنے کے بعد حضرت نے خود لکھا ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے چلد نمبر 48 صفحہ 396 اور دوسری بات احمق رضا نے جو اس میں لکھا حدائق بخشت حسان الحمد اس میں لکھا ہوا ہے کالا حضرت امام احمق رضا قادر بریلوی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے بندرہ نمرود نفس انداخت در نارے فوا احمق رضا اپنے کو نمرود سمجھتا ہے اس طرح جس طرح نمرود نے اپنے کو خواہشات کی آگ میں ڈال رکھا تھا یا ابراہیم ابر آتش گل کنائن داد کن کوئی ہوگا ابراہیم اس کے یہاں پیدا ہوا تو یہ کتہ اور دیکھو فضیل بن عیاد کی بات بتایا میں نے یہ تابعی ہیں اور دوسری بات احمق رضا کیا ہے نمرود کی مثل کہہ رہا ہے اور دیکھا جائے تو کتے اور کافر دونوں میں کافر کتے سے بھی بتر ہوتا ہے اور وہ کافر جو خدای کا دعویٰ کرے جو نمرود تھا احمق رضا نے اپنے کو نمرود کہا اور اقرار کر لیا کہ میں نمرود ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ احمق رضا نے اپنے اندر ہر اعتبار سے یہ لکھا ہے خدا کی قسم خدا کی بھی نہیں ہوا ہے اللہ کی قسم اس میں لکھا ہوا ہے حدائق بخشش میں صاف صاف لکھا ہے بندہ را نمرود یعنی یہ بندہ جو ہے احمق رضا یہ خود نمرود ہے وقت ہو گیا وقت ہو گیا جی جی سامعین مخوط سرم آپ نے سن لیا میں نے کیا دعویٰ کیا تھا اور چیلنج کس بات پر کیا تھا اس بات پر کہ کسی بھی بزرگ سے یہ دکھاؤ جنہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر گیا یہ کہاو کہ میں چیز سے بہتر ہوں لیکن یہ دیوبھنگی مولدی انہوں نے عربی عبارت تو پڑی چلو یہ عربی عبارت جو پڑی ہے نا اس میں مجھے دکھا دے کہ کس کا معنی یہ بندہ یہ دکھائے گا لیکن یہ وہابی جانتے ہیں یہ خیمار سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں کیونکہ خیمار جو ہے نا یہ تو ایک جانور ہے لیکن اللہ نے ان کو عقل سلیم سے نوازا ہے پھر بھی یہ ان سے بہتر ہیں اس لئے کہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے لیکن یہ اس کا استعمال نہیں کرتا جبکہ وہاں پہ لفظ قسم میرا تو دعویٰ یہی ہے نا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کسی نے یہ کہاو کہ میں فنا چیز سے بہتر ہوں جیسے تھانوی نے کہا اور تھانوی نے اپنی بات پر مہر لگائی اس لئے کہ جو بندی جانتا تھا جو بندی میرے پجاری ہیں وہ مجھے سور اور کچھ سے بہتر نہیں مانیں گے جو کہ ایک حقیقت ہے اس لئے انہوں نے قسم اٹھا کر کہ یقین بھی لانا چاہا اور شریعت کا میار یہ ہے کہ کوئی اگر قسم اٹھا ہے تو ان کی بات پر مان لینا چاہیے مگر یہ مقصی صاحب نہیں مانیں گے دوسری بات امام احمد رضا خواہ قابل بریلی رحم اللہ تعالی لے پر اس نے بہتران باردہ ہے اگر یہ حلالی ہے ابھی کتاب بھیجے ابھی اس کی نیشورٹ بھیجے ابھی حوالہ بھیجے اور جو ہے میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ ہوتا اور ہوں کیا دونوں ایک ہی لفظ ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں ان کو آخری ٹائم دیتا ہوں اگر یہ اپنے تھانوی صاحب کو بچانا چاہتا ہے تو مجھے ایک جو ہے کوئی ایسی عبارت دکھا ہے جس میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے جو ہے کسی نے بھی کہا ہو جن کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں جو دونوں کے نظرک مطبع ہو جنہوں نے ایسی قسم اٹھائے ہو کہ اللہ کی قسم میں فنا چیز سے بہتر ہوں اللہ کی قسم میں فنا چیز سے بہتر ہوں ایسی عبارت یہ دکھا ہے نہ کہ یہ امام احمد رضا خواہ پازیل بریلوی کی جو ہے دامن میں پناہ لینے گیا تو میں جو ہے اس سے بھی حوالہ مانگ رہا ہوں اگر یہ حلالی ہوگا تو ابھی مجھے حوالہ اگر یہ حوالہ نہیں جگہ میں فون کار دوں گا اور ہوتا اور ہوں میں فرق ہے یا نہیں ہے کیا ہوتا اور ہوں دونوں ایک ہی لفظے اس کی بھی وضاعت اب یہ کریں گے اگر یہ اس طرف سے ہٹ گئے ادھر ادھر کی بات کہنے لگے میں فون کار دوں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام احمق رضا کا یہ بندہ اور حشمت علی کا یہ پیلا جو فلہ کہو یا پیلا کہو کیوں کہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں یہ کہہ رہا ہے ایک حوالہ دو احمق رضا کا میں نے ایک حوالہ دیا ہدایق بخشش کا خود احمق رضا کہہ رہا ہے میری زبان و قلب محفوظ ہے من جانب اللہ تو احمق رضا قسم کہاں سے کھا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے اس نے کہا کہ تھانوی نے جس طرح کہا ہے اس طریقے سے کسی اور نے کہا ہے حدیث شریف کے اندر آیا میں حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے اور یہ کہتا ہے اگر حلالی ہوگا تو حوالہ دے گا الحمدللہ میں حوالہ دیتا ہوں اور بے شمار حوالہ دوں گا اور حدیث سے حوالہ حدیث شریف میں مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس کی تشریح میں بڑے بڑے محدثین میں علامہ ابن حضر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اقر بجرم ہی جس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ثم مطابہ پھر توبہ کر لیا بے یقینا فہو عند اللہ مقبول وحسن یا اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے فتح الباری جلد تیرہ اور دیکھئے اس نے کہا ہے کہ کسی تابعی نے اس طرح کوئی بات لکھی ہے یا نہیں اس نے شاید کی کوئی قدوری عبارت نہیں پڑھی ہے قدوری کی اگر عبارت پڑھ لیتا تو اس میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے صاف صاف عبارتوں میں چار بڑے بڑے تابعین کے بارے میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے یہاں تک کہ امام آزم ابو حنیفہ کے عظیم شاگر امام زفر رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں تو اس گدھے کی طرح سے ہوں حالانکہ وہ اتنے بڑے فقی ہیں پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ اگر میں بخش دیا گیا یعنی موت کے وقت اگر میں بخش دیا گیا تب تو میں افضل ہوں وَإِلَّا كُمْتُ مِثْلَ حَازَ الْقَلْبُ وَرْنَا میں تو اس کتے کی طرح سے ہوں تو اتنے بڑے تابعی یہ لکھ رہے ہیں یہ قدوری ہے قدوری شریف جس کو ساری دنیا مانتی ہے ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ اور اس کے انگر یہ بات لکھی ہوئی ہے وقت ہو گیا سامعین محطرم میں نے ٹائم دیا تھا کہ مفتی صاحب کو یہ سوالوں کا جواب دیں گے کیا کچھ جواب دیا ہے یہ ہی رونا روتا ہے ارے جس پر ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے تم وہ کیوں پیش کر رہے ہو میرا اعتراض تو اس پر ہے کہ یہ جو تھانوی صاحب نے موہر لگائی ہے موہر لگا کر کے کہ اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں میں حالف اٹھا سکتا ہوں میں ہوں کتے سور سے بہتر انہوں نے کہا کہ اللہ حضور عزام اللہ تعالی کے حوالے پیش کر رہے ہیں ارے چلو ٹھیک ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی اور حضرت ابھی یہ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اگر توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراض کر لیتا ہے اور گناہوں کا اعتراض کر کے توبہ کر رہے تھا تو پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے حانوی صاحب نے اقرار کیا کہ میں کتے اور سور سے بہتر ہوں کہاں اس نے لکھا کہ میں کتے اور سور پر سے صعبہ کرتا ہوں کہیں نہیں لکھا ہے اور میں نے اس سے پوچھا تھا بھائی ہوتا اور ہوں میں فرق ہے یا نہیں ہے اس نے جواب نہیں دے پایا میں بہتر تخاضر کرتا بھائی اللہ کے قسم کے ساتھ کسی نے کہاو کہ میں فنہ جانور سے بہتر ہوں اللہ کے قسم کے ساتھ دکھاؤ نہیں دکھا سکتا اس لئے جواب دے بھی نہیں سکتا اب میں فون رکھ رہا ہوں آپ سامین حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں گے بھاگ لیا بھاگ لیا ابھی جواب میں موہا سامین کی حبارت سے دیتا بھاگا بھاگا بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگی کا معظوم ہے نا بھاگ لیا ان کی عادت سے بھاگنا ان کی فطرت ہے بھاگنا ان کی فطرت میں داخل ہے وہ ہمیشہ یہ بھاگتے ہی رہیں گے حضر پسکرہ بھر دیں مجھے یہ بتانا ہے موہا سامین حضرات نے یہ بات لکھنی ہے کہ جو کو ایسا ہوتا ہے جو آدمی بہت بڑا عالم ہوتا ہے اور غلی اللہ ہوتا ہے وہ اپنے کو یقیناً کچھ نہیں سمجھتا اور حقیقت دیئے یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا ہے خلق تکا من قبل ولم تک شیعہ میں نے تجھے پیدا کیا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا تو انسان اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھے یہ توازو کی عالی مثال ہے اور جو میں نے حدیث پاک پڑھے تھے ان تمام حدیث میں اتنے بڑے بڑے اجلے صحابہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں اس طرح سے ہوتا میں مینگنی ہوتا میں چڑیا ہوتا میں درخت ہوتا مطلب یہ یہ توازو کی عالی مثال ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ توازو کی سب سے عظیم مثال انہوں نے پیش کیا اور اس احمق رضا کے پہلے نے جو یہ بات کہا ہے کہ ہاں مولانا تھانوی نے کہیں نہیں لکھا کہ میں نے اس سے توبہ کرتا ہوں حالانکہ اصلاحی مجالس جو الموائز انہوں کی ایک کتاب ہے الافاظات الجومیہ اسی کا ایک جز ہے اس میں انہوں نے باقید آیا اصلاحی مجالس کی دوسرے حصے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے انہیں کے ایک مرید یہ فرماتے ہیں میں نے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو آدھی رات کے وقت اپنے گناہوں سے بلند آواز میں توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا ہی نہیں وجہ کیا ہے یہ صرف اتنا ہی پڑھ سے ہے یہ پڑھتے صرف اتنا ہی ہیں جتنا ان کے کام کا ہوتا ہے وہ بھی اس کام میں نکلتا ہی نہیں دوسرے اس نے ایک اعتراض یہ کیا کہ فلا آدمی انہوں نے لکھا ہے کہ بو خانہ جائز ہے حالانکہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت پرسنال پہ دیکھیں پرسنال پہ دیکھیں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو یہ بات لکھی ہے وہ ایک ملحد کے اعتراض میں لکھی ہے ملحد نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بہن اپنی ہے اس بہن کو بھائی دونوں آپس میں کھیلتے کھوٹتے ہیں پھر رفتہ رفتہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسلام نے یہ کیا سکھا دیا کہ ہاں اس کا لڑکی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دو جبکہ ساتھ میں پڑے بڑے ہیں تو انہیں دونوں کا نکاح آپس میں ہونا چاہیے تو اس کے اس بھونڈی عقل کا اور اس بھونڈی عقلی اعتراض کا جواب از اعتراض میں نے لکھا ہے کہ اگر تمہاری یہ منطق مان لی جائے تب تو گو کھانا بھی جائز ہو جائے ہیں جو تمہارے اندر تھا اب وہ باہر نکلا تو اس کو بھی کھاؤ تو اس ملحد کے اعتراض کا جواب دیا اور یہ بےوقوف سمجھ نہ سکے اور احمق رضا نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نمرود تھا میں نمرود ہوں اس نے قسم کے ساتھ بھی نہیں لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود بھی ہے اپنے مسلم جانور اور کافر ہونے میں شکھ ہے اور ایک جگہ اس نے ختم لکھائی ہے تو اس نے یہ ختم کھایا احمق رضا کی سوانِ آلہ حضرت پڑھیں اس میں اس نے لکھا اس کا کشما جو ہے تھی اجتر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور وہ دھونتا دھونتا بہت زیادہ تلاش کیا سب کو کہیں ملا ہی نہیں کشما اس کا اس نے اپنی بیوی کو گالی دی اپنی بیٹی کو گالی دی اور کہتا تھا میں بہت بڑا گالی باز تھا اور اس وقت پہ ہی میں گالی دے رہا تھا اور آج بھی گالی دے رہا ہوں اچانک میرا ہاتھ سر پر گیا تو میرا چشما مل گیا اللہ کی قسم مجھ سے بڑا زلیل کوئی نہیں تھا جس وقت میں اپنے بیوی اور اپنی بیٹی کو گالی دے رہا تھا یہ سوانِ آلہ حضرت میں احمق رضا نے لکھا ہے لیکن یہ سنیں گے نہیں نا اور حضرت اسی کا اثر ہے جو یہ رضا خالیا جو گالیاں بکتے ہیں یہ احمق رضا بھی پرورش کا ہی تو اثر ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے بھائی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر رضا فرمائے اگر میں جن جواب دے رہا ہے کیا ہے یار اللہ کی پناہ ایک جواب اور سن لے اب منور نقص بندی ایک جواب اور سن لے تیرہ احمق رضا حدایق بکسس میں لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے احمق رضا لکھ رہا ہے کہ میں خود نمرود ہوں جس نے خواہش کی آگ میں اس کو ڈال رکھا ہے کھاٹ کے بھاگ گیا کیا خلاصہ کر دیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احمق رضا لکھ رہا ہے بندرہ نمرود یعنی یہ جو خود اپنی ذات کو نمرود سمجھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خواہش کی آگ میں میں نمرود اپنے کو ڈال رکھا ہوں اے ابراہیم کوئی ہوگا ابراہیم تو کہتا ہے مجھے اس آگ سے بچا لیجئے اب سوچو احمق رضا خود کہہ رہا ہے اپنے کو نمرود اب سوچیں ایک جانور چاہے وہ کتہ یا کوئی خنزیر ہو اس کے مقابلے میں ایک ایسا کافر جس کے اوپر بے شمار لعنت ہے اور قرآن سنت ہر جگہ اس پر لعنت کی گئی ہے اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہی کیا گیا ہے